بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارشات تھیں وہ الیکشن کمیشن کو جمع کروائیں لیکن الیکشن کمیشن نے کل یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کے اوپر روز کی بنیاد کے اوپر یا ہفتے میں تین دن اس کی سماعت یا اس کا اجلاس ہوا کرے گا سکروٹنی کمیٹی کا آج بھی ہوا جس کے بعد کچھ باتچیت بھی ہوئی اور عدم اعتماد کا اظہار درخواست کزار جناب اکبر ایس بابر صاحب نے کیا ہے جو کہ فاؤنڈنگ میمبر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور ان کی طرف سے ہی یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ تیس لاکھ ڈالر ہنڈی کے ذریعے سے پاکستان آئے جن کا کچھ پتا نہیں ہے تیس اکاؤنٹس کی وہ بات کرتے ہیں جو الزام لگاتے ہیں اور آٹھ اکاؤنٹس کہتے ہیں کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان نے اب تک بتائے بھی نہیں ہیں یہ الزامات ان کے ہیں دوسری طرف کل محتربہ مریم نواز صاحبہ جو ہے انہوں نے دو نام لیے تھے ایک بیری سیش نپس کا نام لیا تھا کہ وہ ایک یہودی ہیں جنہوں نے کے فنڈنگ کی تھی پاکستان تحریک انصاف کی اور دوسرا انہوں نے نام لیا ان ہندر جیت دوسناچ کا نام انہوں نے لیا تھا یہ دو انہوں نے جو کہ ہندو انہوں نے کہا کہ بھارتی یہ باشندے ہیں جنہوں نے یہ فنڈنگ کی ان کے بارے میں جتنے بھی ڈیٹیلز تھی اب تو میڈیا کے اوپر پبلک بھی ہو گئی وہ موجود ہیں کہ انہوں نے فنڈنگ پاکستان تحریک انصاف کو کی لیکن اس کے بارے میں اگر ہم مزید جاتے ہیں تو دوہزار پندرہ میں آصف چودری صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے یو ایس کے چپٹر کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں کچھ انہوں نے تفصیلات بتائی تھی مبہم ہیں متضاد اس میں معلومات ضرور مل رہی ہے لیکن انہوں نے اپنا موقف دوہزار پندرہ میں بتایا تھا وہ کیا ہے وہ ذرہ سن لیجئے ایٹی آئی نے خود فارا کی اور جسٹس ریپارمنٹ کی ویب سائٹ پر ڈالا ہوا ہے جہاں سے یہ بیری سی شنیپس کا نام ان کو جی ہے وہ نظر آیا ہے اس کے دو چیکس ہیں جن کا ریکارڈ ہے اور بیری سی شنیپس یا اس کو تو پاکستانی پالٹکس کا امران خان کا تحریک انصاف کا کوئی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ ہے وہ مشہور زمانہ چیک جس کو وہ کہہ رہا تھے کہ ملینز اف دالرز یہ ہیں وہ یہ دیے گئے ہیں ٹو ہنڈرڈ ڈالر دوسرا ایک چیک ہے یہ اس کا سٹب ہے ج ساڑھے سات سو ڈالر کا سو یہ دو سو ڈالرز کی ایک وہ دکھا رہے ہیں چھٹو اور ایک سات سو پچاس ڈالر کی آصف چودری صاحب تھوڈر پہلے وہ اجمل جامی کے ساتھ پروگرام میں بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بیری سی شنیپس جو ہے کوئی شخصیت نہیں فرم ہے جہاں تک ان کی آواز ہمیں سمجھ میں آئی اگر یہ فرم ہے تو اس بیان کے اندر وہ یہ فرم نہیں مینشن کر رہے ہیں وہ شخصیت کا نام ہی بتا رہے ہیں اور پھر جو چیک وہ بتا رہے ہیں دو چیک ہیں لیکن جو پاکستان الیکشن کمیشن کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی غیر ملکی کمپنی سے فرد سے آپ فنڈنگ نہیں حاصل کر سکتے اور اس کے بارے میں بہت کلیر جو قوانین ہیں وہ موجود ہیں بہرحال اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی پیپس پارٹی اور پی ایم ایلین کے خلاف ان کے فنڈز کو انویسٹگیٹ کروانا چاہتی ہے اور اس کے لیے وہ ہے جناف فروغ حبیب صاحب جو ہیں وہ اس کے لیے الیکشن کمیشن جا چکے ہیں د اس کے لیے بات کریں گے اور جو درخواست گزار کا ادم اعتماد ہے اس کے بارے میں ابھی ہمیں جوائن کریں جناب اکبر ایس بابر صاحب جن سے ہم بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں مصدق ملک صاحب ہمیں ساتھ ہوں گے اور فروغ حبیب صاحب جو کہ خود پیڈشنر بھی ہیں وہ بھی ہمیں ساتھ موجود ہوں گے آپ سب لوگوں کو بہت شکریہ سب سے پہلے بابر صاحب آپ کے پاس آتی ہوں پہلی بات تو یہ کہ آج آپ نے ادم اعتماد کا اظہار کیا اس اسکروٹنی کمی پہ بھی اور اس وقت اسکروٹنی کمیٹی پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دیئے کہ آپ نے جب انٹروں میں کچھ بتایا کہ یہ اتنے پیسے اور دوکمنٹس وغیرات تھوڑا سا اس کو اگر آپ ریکارڈ کو چیک کر لیں جی تو وہ شاید ریکارڈ کے مطابق نہیں ہے کیونکہ جو ثبوت ہم نے دیئے ہیں صرف دو کمپنیوں سے وہ تقریباً تین لیلین دولار تیس نار دولار اور یہ ہم نے کبھی بھی کلیم نہیں کیا کہ یہ پیسہ ہونڈی کے ذریعے ہیں ہونڈی کے ذریعے پیسہ ہے وہ مڈلی سے آئے پی ٹی آئی کے ایمپلائیز کے بینک اکاؤنٹس میں آئے ہیں اور ان بینک اکاؤنٹس کی بقیدہ ایک سیمپل تیکھی کا پی ٹی آئی نے خود ایک آڈٹر کے ذریعے کیا اور اس میں وہ ثابت ہو چکا ہے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تیس لاکھ ڈالر کا آپ کا کلیم ہے وہ ہونڈی کے ذریعے سے آپ نہیں کہتے بلکہ اس کی آڈٹ رپورٹ آپ کے پاس موجود ہے جو کہ غیر قانونی ہے نہیں 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 دیکھیں اس کی غیر قانونی ہے کہ میں ایک پہلے سمیت لوں سب سے پہلے پیسہ آیا غیر قانونی ذریعے سے اس کے بعد غیر قانونی جو فنڈنگ ہوئی ہے ہونڈی کے ذریعے ہوئی ہے بینک اکاؤنٹس کو کنسیل کیا گیا ہے کمپنیز غیر قانونی طرح پر ریجسٹر کیئی ہیں یہ جو دو کپنی ہیں یہ تو صرف tip of the iceberg ہے جس کی ہم زیادہ بات کرتے ہیں دوسری بات جو آپ نے وہ کلپ چلایا ہے نا آسف چلاتے ہیں ہاں یہ کلپ نہ چلائے کریں اچھا یہ پر فرد شرم آئے میں ہوتا ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں نا باری شرم کی اور ان باتوں کی اور کے اس طرح کم یہ زیادہ تو یہ زرہ وہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں ہمیں دکھا دیں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوئا ہے کہ یہ ان لوگوں نے فنڈنگ کی ہے یہ یہ ثبوت ہم نے دیئے ہیں جو امریکہ کی دپارمن اجیسس کی ویب سائٹ پہ یہ جو دعویٰ کریں نے صرف یہ نام ہمیں الیکشن کمیشن کی ریکارڈ میں دکھا دیں کہ پی ٹی آئی نے جمع کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیونکہ قانون کیا کہتا ہے ایک ایک پیسہ جو کوئی بھی ڈونیٹ کرتا ہے اور پاکستانی شہری صرف کر سکتا ہے اس کا ریکارڈ ہوئی یہ تو الیکشن کمیشن کے رولز ہے بابر سب آپ کی بات سے میں یہ سمجھے ہوں کہ بیڈی سی شنپس جو ہے یہ ایک شخصیت ہے فرم نہیں ہے اور اس کے ریکارڈ آپ نے دیئے ہیں پی ٹی آئی نے نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ اس ریکارڈ کا حصہ ہے جو امریکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کلک لگا رہی ہیں یہ آپ فرد جرم آؤٹ کر رہی ہیں پی ٹی آئی پہ غارتانی فنڈن کی کیونکہ اس کا ریکارڈ ایلیکشن کمیشن میں کوئی نہیں موجود اب آئیے کہ ایلیکشن کمیشن کی جو کمیٹی ہے اس میں آج کیا ہوا دیکھئے میں عدم اعتماد ایلیکشن کمیشن پہ نہیں کر رہا میں عدم اعتماد ایلیکشن کمیشن کی جو کمیٹی ہے اور میں نہیں کر رہا ایلیکشن کمیشن خود کر رہا ہے آپ ایلیکشن کمیشن کے جو ستائیس اگست دوہزار بیس کا آرڈر پڑیے ایلیکشن کمیشن نے ہماری بار بار ریکویس کے بعد انہوں نے ایک تاریخ مقرر کی کہ سترہ اگرز دوہزار بیس تر کمیٹی اپنا کام مکمل کرے اور اپنی ریپورٹ جمع کرائے کمیٹی کے سامنے ساتھ کہ وہ پھر اس کی کاروائی کرے اور کیس کا فیصلہ کرے تو جب انہوں نے وہ ریپورٹ جمع کرائی ہم تو پہلے دن سے کہہے تھے کہ کمیٹی تو وہ کام ہی نہیں کری اس کا منڈیٹ ہے وہ ثبوتوں کی نویلیڈیٹ کری ہے نویلیڈیٹ کری ہے اور ہم نے یہ شکایات اور ادم اعتماد مارچ فیفت تو تھاؤزن اور اس کے بعد آگست سیٹین تھو تھاؤزن کوئنٹی کو لکھ کے کمیٹی کو دے دیا وہ اس ریکارڈ کا حصہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں چھیک لیکن بابا صاحب آج آپ کیا ادم اعتماد آج کیوں کر رہے ہیں کس بنیاد کے اوپر کیونکہ کل ایلیکشن کمیشن نے اعلانیاں دیا کہ ہم تین سماتے کریں گے ہفتے کی اسپر میں اعلانیوں پہ نہیں چلتا میں عمل پہ چلتا ہوں جب عمل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایلیکشن کمیشن جب خود اپنی کمیٹی پہ ادم اعتماد کا اظہار کر چکا ہے پہلی طور پہ اور وہ کمیٹی اسی طرح کلی اب آج کی بات پہ آئیے دیکھیں پچھلی میٹنگ میں ایلیکشن کمیشن کی کمیٹی نے ہم نے ان کو کہا آپ پہلے آپ کا بنیادی جو فرض ہے جو کہ کمیشن نے آرڈر میں لکھا ہے سکائیس اجس کے کہ آپ آثینٹیکیٹ کریں ڈاکومنٹس کو آپ نے آثینٹیکیٹ نہیں کیا آپ نے ہمارے احکامات پہ عمل نہیں کیا یعنی جو تی او ایر ایس کے مطابق آپ نے کام نہیں کیا آپ سے ہمیں بڑی مایوسی ویٹی آپ نے ہماری انسٹرکشن سے فالے نہیں کیا تو یہ ٹوٹل انڈائیٹمنٹ تھی کمیٹی کے خلاب ایلیکشن کمیشن کی طلب سے ہم کو لکھ کے دو چکے تھے مارک شرس پر اس کے بعد اب جب اس کے بعد سکرونی پروسٹ دوبارہ شروع تو ہم نے ان کو بارہ یہ کہا جو ہم نے ثبوت دیا ہے آپ اس کو یا آثینٹیکیٹ کریں یا اس کو ایکسٹ کریں یا ریجٹ کریں ہم نے ثبوت دیا ہے آپ کہیں کہ یہ ثبوت ہمارے قانون شہادت کی مطابق نہیں ہے آپ ایک ویٹیرمنیشن دے دے ہم جانے ہمارا کام جانے کہ ہم آگے مرے لکے جاتے ہیں تو اس حوالے سے اس وقت صرف امریکہ ابھی ہم نے کینیڈا کی بات میں کی سعودی عرب میڈلی سے نہیں بات کی جو اردو روپے ہونڈی کے ذریعے آئے ہیں پیٹے ایمپلائیز کے اکاونٹ میں آئے ہیں تو تمام گفتہ موجود ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف امریکہ کی ابھی کینیڈا کے اور جو سعودی عرب اور باقی جو کہ ہونڈی کے ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہے اور یہ سارے ثبوت بھی آپ پیش کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو جس کے اوپر کر نہیں سکتے ہیں کر نہیں سکتے ہیں اسمہ ہم کر چکے ہیں اب آئیے نا کے کمیٹی پہ جب ہم نے ان کو کہا کہ آپ پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم نے ثبوت دیا امریکہ کے حوالے سے اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں انہوں نے خود ڈاؤنلوڈ کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم اگلی پیش ہی یعنی آج ہم آپ کو فیصلہ سنائیں گے کہ یہ جو امریکہ کے ڈاکومنٹس ہیں یہ اوٹھنٹک ہیں کے نہیں ہیں جو انہوں نے دپارٹمنٹ جسٹس کے اسے ویسٹائی سے ڈاؤنلوڈ کیے تھے اچھا جب آج ہم میٹنگ میں گئے تو آج انہوں نے پھر اپنا لکھا ہوا آرڈر جس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ یہ اوٹھنٹک ہے کہ نہیں اس سے انہوں نے پھر وہ پیچھے ہٹ گئے کہتے ہیں نہیں کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا تو آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ یہ تحبیت ہی نہیں کر رہے کہ ڈاکومنٹ جو ہے کہ اوٹھنٹک ہے یا نہیں تو پھر سکلوٹنیم فیٹ ڈاکومنٹ پر کیوں کریں ہم نے تو کہہ دیا کہ وہ پی ٹی ای نے پلندہ دیا جو سپریم کورٹ میں جمع کر آیا وہ ٹوٹلی فیٹ ہے فوج رہ میں حاضر ہیں سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ میں بلائیں میں ثابت کروں گا کہ وہ دوزار سترہ میں جمع کر آیا ہے جو چاریس نزار یہ ڈانر کی بات کرتے ہیں یہ تمام فیٹ لسپے دوزار سترہ میں جمع کی ہے اب آڈٹ کر رہے ہیں دوزار نو اور دوزار تیرہ کا دوزار نو اور تیرہ کا جو ڈی تیرہ میں دوزار سترہ میں آتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں نہیں ٹھیک ہے بابر صاحب بکل آپ کی آپ کی بات سمجھ میں آگئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں اور آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر بھی ثابت کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ فاروق صاحب بھی ہیں اور مصدق صاحب بھی ہیں فاروق یہ جو ابھی بابر صاحب دے بات کی یہ تو بہت واضح وہ کہہ رہے ہیں وہ پوری آتھینٹسٹی کے ساتھ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں انہوں نے پیش کر رکھے ہیں اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جو یہ باتیں جتنی بھی کر رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں جی کہ میں نے فارا کی ویب سائٹ سے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کی ہے فارا ٹھیک ہے وہاں پر ان کے پاس ایک ان کا ریجسٹریشن ایکٹ ہے جہاں پر اگر آپ نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرنی ہے لابی کرنی ہے یو ایس کے اندر کوئی بھی کام آپ نے جا کے کرنا ہے تو وہاں پر آپ کا ایجنٹ جو ہے ریجسٹریشن نمبر لیتا ہے ریجسٹر کرواتا ہے اور ان کو ایوری سکس منت وہاں پر انٹی میٹ کرتا ہے جو یہ بات کرتے ہیں کتنی مزہکہ کے اس بات ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کو بڑا بنا کے پیش کرنا سب سے پہلے تو جو ہے وہ مجھے میں ان کے اوپر بھی آتا ہوں لیکن اس چیز کو ایکسپلین کر دوں کہ جو یہ بات کر رہے تھے کل بیری شنیپ کا جو ہے وہ نام بتایا گیا بیری شنیپ جو ہے وہ تو مریم نواز دے نام لیا انہوں نے نام لیا انہوں نے بھی وہی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی ہیں وہ اوپن فیکٹ ہے آپ بھی کر سکتی ہیں ہر بندہ جا کے کر سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دی وہ ابھی جو بات کر رہے تھے وہ یہ بات یہی کر رہے تھے میں ابھی اس پہ آ رہا ہوں اسی طرف جو بیری شنیپ والا معاملہ ہے جس کو یہ جوڑا گیا کہ کوئی اسرائیلی ہے ملینز ڈالر کی جو ہے وہ فنڈنگ ہو گئی ہے بیری شنیپ اور آصف چودری جو ہیں یہ ایک لا فرم ہے اس کے اندر اسوسیٹ پارٹنرز ہیں جس طرح یہاں پہ بھی ہوتے ہیں اپنا اپنا کام کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں لیکن فرم ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح بشمار یہاں پہ لا فرمز ہیں آپ نے پڑھیں ہوں گے وہاں سے اپنی جو ان کی فارم کا چیک ہے اس کے اوپر کیونکہ وہ ریجسٹرڈ کاؤنٹ اس نام کے اوپر تھا اس کے اوپر وہ اپنا چیک بھر کے دے دیتے ہیں اب چیک میمو کے اوپر جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کس نے کیا اپنا نام لکھتے ہیں وہ وڈرا کرتے ہیں جس کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ دو سو ڈالر ہے جو ساڑھے ساڑھ سو ہے وہ نہیں ہے سن لیں وہ صحیح ہے اس میں بھی سن لیں اس میں سے بھی جو دو سو ڈالر ہے وہ کیش ہوا وہ وہاں کا جو فنڈریزر تھا جو ڈینر تھا کیونکہ یہ آرگنائزرز میں بھی شامل تھے اس کے اوور ہیڈ پے کرنے کے اندر وہ پیسہ استعمال ہوا چونکہ وہ پی ٹی آئی کی وہاں پر ایکٹیوٹی تھی اب پوری بات کو سمجھ لیں ایکٹیوٹی تھی وہاں پر ایکسپینڈیچر انکرڈ ہوا اور ان کی ویب سائٹ کے اوپر اس کا ریکارڈ چلا گیا ٹھیک ہو گیا وہ پیسہ پاکستان میں لینڈ ہی نہیں ہوا جو اکبر اس بابر صاحب بات کر رہے تھے اگر وہ پیسہ یہاں پر آیا ہوتا تو وہ ہمارے اکاؤنٹس کے اندر موجود ہوتا ہمارے اکاؤنٹس میں جو ڈیٹیل تھی وہ ہم نے دے دی فراہم کر دی جس سے آج دم دبا گئے یہ بھاگ گئے اسی ہیرنگز ہو گئی اسی ہیرنگز میں ان کو سکروٹنی چلے وہ تو دو تھی بات ہے لیکن تیس لاکھ ڈالر سے بھی وہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں صرف امریکہ نہیں کینیڈا اور سعودی عربی ہے آتے 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 دیکھیں بات یہ ہے کہ اکبر اس بابر صاحب کی جو اپنے معاملات ہیں جو اپنی ان کی کریڈیبلیٹی ہے ان کو پارٹی سے ڈسپنیٹ ایشو کے اوپر نکالا ہوا تھا ہمارے پاس وہ میسیجز پڑھیں ہیں ای میلز پڑھیں ہیں اس پہ ہم کسی اور وقت بات کر رہے ہیں یہ موضوع نہیں ہے موضوع یہ ہے کہ وہ تو الزامات آئیت کر رہے ہیں جس کی ثبوت موجود ہیں جو بندہ الزام آئیت کر رہا ہے الزام آئیت کرنے والے کو بھی تو دیکھنا پڑے گا وہ اتنے تنے بڑے الزام آئیت کر رہا ہے میڈیا اٹینشن لے رہا ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اس کی کمیونیکیشن میں اس کی کریڈیبلیٹی میں اپنا بھی کچھ چیز پلے ہے یا نہیں ہے یہ الزامات تو حقرب سے آتے ہیں وہ بھی لگا لیں وہ ہمارے اوپر بھی لگا لیں شوق برا کرنے بات یہ ہے یہ پرسنل وینڈیٹا کے اوپر گئے انہوں نے جتنا جھوٹ بولا ہے آج جھوٹ ایکسپوز ہو گیا آپ دیکھیں چالیس ہزار کا ڈونرز کا ریکارڈ دیا ایک ایک چیز انہیں ریکنسائل کروائی یہ جو جھوٹ بولتا ہے یہ شخص آکے اس کو لے ٹی وی پہ بھاگیا کہتا ہے کہ میں پانچ منٹ کروں گا آکے میرے ساتھ بیٹھیں ایک منٹ سنیں یہ کہتا ہے کہ مجھے ریکارڈ نہیں دکھاتے آپ بیٹھیں ہیں یوں کمیٹی بیٹھیں ہیں اس ٹیبل پہ یہ بیٹھتا ہے اس ٹیبل پہ پی ٹی آئی کی ٹیم بیٹھتی اس کو بھی ڈاکومنٹ دیتے ہیں آپ کو بھی دیتے ہیں ہمیں بھی دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اٹھاؤ اتراز جو اتراز لگانا اٹھاؤ وہ پروزل کراتے ہیں آپ اس میں بیٹھ کے سکروڈ نہیں اس نے سارے اترازات لگائے سب اترازات کے جواب دیئے آج جب اس میں پتا چلا کہ میرا جھوڑ پکڑا گیا ہے اچھا لیکن آپ نے چاریس سارے کاؤں سب دیئے چھ سال پہلے کیوں نہیں دے دیا آپ نے مسئلہ تو یہ مصدق صاحب سوری یہ سوال امپورٹنٹ ہے آپ کو ٹائم ملنا چاہیے میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے دو ہزار چودہ اکتوبر میں یہ کیس آتا ہے جب کوئی بھی کیس کسی بھی آسمہ عدالت میں جاتا ہے آپ بھی لے کے جائیں کوئی بھی کیس آپ بھی میڈیا کے حوالے سے سپریم کورٹ کسی کیس میں پیش ہوتی رہی ہیں سب سے پہلے عدالت اس کی میرٹس کو دیکھتی ہے کہ یہ کیس ہم سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں چھے سے آٹھ ماہ تو اس وقت کا جو الیکشن کمیشن تھا اس نے پٹیشن ایسپٹ کرنے کب آتا ہے گیارہ اپنا نومبر دو ہزار سترہ میں ٹھیک ہو گیا دو ہزار اٹھارہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے بعد الیکشن کمیشن فوری طور پر مارچ میں سکروٹنی کمیٹی بناتا ہے سکروٹنی کمیٹی بننے کے بعد ہم نے کوئی کسی قسم کی کوئی پٹیشن دائد نہیں کی تمام ریکارڈ دیا سٹے آرڈرز تو لیتے رہے سن لیں نا وہ اور چیزوں پہ تھے سکروٹنی کمیٹی بھی وکیل بھی بدلتے رہے وکیل تو آسمہ انہوں نے پنامہ کے اندر چھے بدلے سے اب انور منصور جو ہے وہ ہمارے اٹارنی جرنل بن گئے وہ پہلے وکیل تھے اس کے بعد شاہ خاور ہے کوئی وکیل نہیں بدلا اور وکیل بدلنا بھی ایک پٹیشنر کا اس کا حق ہے اس کو آپ دنائی نہیں کر سکتے یہ کوئی جرم نہیں ہے ہاں پوائنٹ سکوری پوائنٹ سکوری کو اس پہ بات ہو سکتی دوسری بات یہ ہے ایک منصور لیں آج اسی ہیڈنگز ہو گئی اسی ہیڈنگز میں اکبر ایس بابر کو آج آنکھیں کھلیں اس کی یار سکروٹنی کمیٹی بات نہیں سن رہی بھئی آپ کے جو اب بھی جو اعتراض آتا ہے تمہارے جو اعتراض آتا ہے وہ جانے الیکشن کمیشن کے پاس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ان کے کیس میں بھی سکروٹنی کمیٹی جو اپنی فائنڈنگز بناتی ہے پریوریڈک پرسیڈنگز الیکشن کمیشن کو بتاتی ہے الیکشن کمیشن اس کے اوپر مناسب آرڈرز جاری کرتے ہیں ان کے خلاف بھی آرڈرز جاری ہوئے ہیں کہ یہ ریکارڈ نہیں دے رہے ڈونیشنز کی لسٹیں نہیں دے رہے بینک سٹیٹمنٹس نہیں دے رہے مصدق صاحب اب یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے ساری بات ان کی بھی سن لی اکبر ایس بابر کی بھی لیکن آپ نے جو دو نام لیے تھے وہ دو نام کا تو وہ سمجھ میں آ گیا ان کا وہ دسناج والی جو ہے نا اندرجیت ووال وہ میں نے ابھی پوچھنا ہے لیکن وہ کہہ رہے کہ یہ تو آصف چودری صاحب میں ایک لاو فرم میں کام کرتے ہیں آپ لوگوں دو نام لے کے پوری دنیا میں اسرائیل بھارت اور پتہ نہیں کیا کیا جو الزامات آپ پہ لگتے تھے واپس آپ پی ٹی اے پہ لگا آپ اسرائیل صاحب کو کال کر سکتی ہیں اپنے پروگرام کے دوران انہیں کال کر سکتی ہیں چلے وہ آپ ہیں آپ بات کریں جی وہی الزامات پی ٹی اے پہ آپ لگا رہے ہیں دیکھیں بات بڑی سمپل ہے دوہزار دوہزار چودہ سے یہ کیس چل رہا ہے دوہزار اکیس سات سال ہونے کو آگئے کتنی دیر لگی تھی سادیہ آباسی صاحبہ کو اور حارون صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے میں اسی ایسی پی کے ذریعے کتنی دیر لگی تھی بھائی ہاں ظاہرہ بہت زیادہ وقت نہیں لگا تھا چھ سات مہینے میں ان کی شہیت کا مسئلہ تھا جی مگر کوئی بھی مسئلہ ہو ایک اعتراض اٹھایا گیا چھ مہینے میں ان کو ڈسکوالیفائی کر کے الیکشنز ہو چکے تھے دوبارہ ری الیکشن کروا کے اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کو الیکشن کروایا گیا چلیں ٹھیک ہے جو وزیر آزم پہ الزام لگے وہ الزامات تو کئی سال تک چلتے رہے مگر کتنا عرصہ لگا تھا ان کا اقامہ نکال کے لانے پہ اور اس بات پہ آپ نے تو اماؤنٹ بتائی نا یہ بڑی چھوٹی اماؤنٹ ہے انہوں نے تو اماؤنٹ لی نہیں ہوئی تھی اپنے بیٹی کی کمپنی میں ان کے پاس اقامہ تھا اور یہ کہا گیا کہ یہ تنخواہ لے سکتے تھے مگر نہیں لی اس وجہ سے وزیر آزم پاکستان کو ڈسکوالیفائی یہ صادق اور امین نہیں رہی یہ ہوا تھا کتنی دیر لگی تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف ہونا بھی چاہیے انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے آپ کے سامنے دو کیسز میں نے بتائیں ایک میں چار چھے مہینے لگیں ایک میں دس مہینے بارہ مہینے لگیں ہوں گے وہ دونوں ٹھیک تھے مگر آج سات سال سے آٹھ وکیل بدل جائیں ان کا قانونی حق ہے ضرور ہوگا قانونی حق دیگر چیزیں بھی ان کے قانونی حقوق ہوں گے مگر قانون کیا کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے بلخصوص کہ اگر آپ کسی کمپنی سے پیسے لیں غیر ملکی اور بیری شنپ تو ابھی ثابت ہو گیا کہ یہ غیر ملکی کمپنی ہے چاہے آپ دو سو ڈالر لیں ہزار ڈالر لیں یہ تو بات کی بات ہے کہ سپریم کورٹ تک جب یہ بات جائے گی تو کیا فیصلہ ہوگا مگر اگر یہ مان رہے ہیں اب ان کے دیکھئے یہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے تو یہ مانی نہیں رہے تھے پھر انہوں نے کہا ہاں پیسے تو ہم نے لیے تھے بیری شنپ کون ہے کمپنی ہے قانون کیا کہتا ہے کہ کسی غیر ملکی ملک حکومت سے کسی غیر ملکی کمپنی سے کسی ملٹی نیشنل سے آپ کوئی سیاسی جماعت پیسے نہیں لے سکی کسی فرد سے اب یہ کہہ رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں لیے تھے لیکن وہیں خرچ کر دیے تھے یہ اب انہوں نے پلی لیے چلیں اس پلی کو بھی ابھی مانے تو ہیں کہ انہوں نے غیر ملکی فرم سے لاؤ فرم سے بیری شنپ کسی امریکی کو فون کر کے پوچھ لیں کہ بیری شنپ جس کا نام ہے وہ کی کون ہوگا آدمی اور اچھا اچھا اب اب سردک صاحب میں نے بریک لینی ہے لیکن انہوں نے میں بریک کی بات آ جاؤں گی ابھی پورا پروگرم ہے یہی الزمات وہ آپ کی جماعت پہ لگائے میں اس پہ بات کروں گی دیکھئے میری بات سنیے ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ مت لگائیں ہم نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کانون کا آسرا مت لیں عدالتوں میں مت جائیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ پینما میں نواز شریف کا اعتصاب کریں گے پھر چار سو کی جو لسٹ ہے پینما کی وہ بھی کریں گے اگر یہ وچ ہنٹنگ نہیں تھی تو اب تک تو ہو جانے چاہیے تھے وہ تو نہیں ہوئے آج تک اب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سات سال سے ایک مقدمہ چل رہا ہے آپ بے شک ہمارے مقدمہ چلائیں ہم کب بھاگے ہیں ہم کب کہہ رہے ہیں کہ مت چلائیں چلائیے مگر جو مقدمہ سات سال سے چل رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آج بھی وہ آ کے یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کاغذ ڈاکیمنٹ سیٹیفائی کرنے تھے امریکہ کا قانون یہ ہے ایک سیکنڈ دی جے گا جب آپ کسی کو فنڈ کرتے ہیں جو یہ بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں آپ کو حکومت کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے پاکستان تو ہے نہیں آپ نے جب رپورٹ کر دیا تو وہ حکومت کی ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے اب حکومت کی ویب سائٹ پہ ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا ہے پیسے دیئے ہیں پی ٹی آئی کو اور وہ پاکستانی شہری نہیں ہیں ٹھیک بات ہے تو قانون بڑا کلیر ہے ابھی کمپنیز کا ابحام تھا وہ بھی تیع ہو گیا کہ بیری شنپ ایک امریکی لاؤ فرم جس میں پاکستانی تو ہر جگہ پہ کام کرتے ہوں گے مگر ایک امریکی کوئی حرج نہیں میں بھی پارٹنر رہا ہوں کنسلٹنگ فرم پارٹنری ہوں گے جب آپ نے بیری شنپ نامی ایک امریکی ریجسٹر لاؤ فرم کا چیک دے دیا آپ پاکستان کے قانون کے مطابق وائلیشن کے آس میں آپ نے آسف چودری صاحب کہہ بھی رہے یہ کہہ بھی رہے وہ پیسہ دنائے نہیں کرے مستدق صاحب میں بریک لینوں میں کوئی بات نہیں میں آپ کی پوری تسلی کروں گا میں آئے 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 میں آئے آئے اس وجہ سے وہ آپ آئیں آپ کے نام سنا تو میں چلا آیا میں نے کہا آپ میں بریک لے لیں آچھا میرا کیا قصور ہے مجھے بریک لے لی بریک کے بعد اس پہ بات کر لیتے کہ یہ جو افراد اور شخصیت اور فرم کا معاملہ ہے یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور کیا پیٹی اتنا دفاع کر پائے گی کہ نہیں بریک کے بعد ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو مصدق صاحب کا نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ فرم سے کسی بھی غیر ملکی فرم سے یا کسی شخص سے اب فرد سے نہیں لے سکتے پیسے فنڈنگ کے نام کے اوپر یہ بات تو کلیر ہے اور یہ الیکشن کمیشن کے رولز ہے یہ نام مصدق صاحب نے بنایا پلٹیکل پارٹیز آرڈر دو ہزار دو ہزار نمبر چھے ہاں اور دو سو دس اور دو سو چودہ کیونکہ یہ کیس جو ڈسکس ہو رہا ہے اس وقت جو ہے وہ پلٹیکل پارٹیز آرڈر دو ہزار دو نافذ العمل تھا لہذا ہم بات بھی اسی کے کانٹیکس میں کریں گے جب فیصلہ بھی ہوگا تو اسی کے کانٹیکس کے اندر ہوگا دو ہزار سترہ جو ہے وہ بات میں نافذ ہوا اسے آن ورڈ اب جو کام شروع ہوگا اس پہ بات ہوگی دیکھیں دو باتیں بڑی اہم ہیں وہ کیا کہتا ہے دو ہزار دو کا ایکٹ دو ہزار دو کا ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی پارٹی نے کسی ممنوعہ ذرائع سے فنڈ نہیں ہے ممنوعہ ذرائع کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں اس میں فورن گورنمنٹ بھی ہے اس میں آپ کی ٹریڈ اسوسییشنز بھی ہیں ملٹینیشنل بھی ہیں ٹیرسٹ آرگنیزیشن نہیں ٹیرسٹ بھی ہیں میں بھائی کو پتہ ہے جب بعد ہوگئی نہیں 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 ہاں کمپنی نیشنل کے علاوہ لوکلی ریجسٹرڈ امریکی کمپنی وہ ساکھاتے ہوگئی نا آ رہی ہیں وہ ممنوعہ کے زمنے میں آ جاتی ہیں تیکھیں اب جو اصل امپورٹنٹ چیز ہے جہاں سے میں ٹویسٹ نہیں کرنے دوں گا بات کو ہمارے اوپر الزام لگا اسرائیلی فنڈنگ کا کس کا نام لے کے بیری شنہب کا سمجھنے بات کو اربو روپے کا فنڈ آیا اور دوسانچ کا اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اب اصل میں جب اس قسم کی جب باتیں ہوتی ہیں نا تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حساب کتاب میں اپنے ذاتی کاموں میں بڑے تگڑے ہیں جب اعلانات کی باری میں آتے ہیں تو دو سو ڈالر ان کو اربو ڈالر لگتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ بیری شنہب ہے بیری شنہب کا پارٹنر ہے عاصف چودری جو کہ خود ایک امیگریشن کا لائر ہے اور آپ کی طلاق لیئرز ہے کہ آپ یو ایسے میں فون کریں آپ کی اپنی پارٹی کہ ہوتے داران جو ہے ان کے کلائنٹ ہیں ٹھیک ہے لہٰذا جو ہے بیرون ملک کے اندر وہاں پر یہ انہی چیزیں دیکھی جاتی کہ آپ نے مذہب کی دنیا بنیاد پر پارٹنرشپیں کرنی ہے یا نہیں کرنی وہاں پر آپ اگر دونوں ٹیکنو کریٹ ہیں ایکسپرٹس ہیں لائرز ہیں آپ ایک کنسورشن بنا کے کام کرتے ہیں عاصف چودری نے وہاں پر پیسے دیئے وہ پی ٹی آئی کے وہاں پر ارگنائزر بھی تھے فانڈیزر کے وہ پیسے یہ قانون اجازت دیتا ہے فارا کا اچھا یہ فارا کا From ان کا قانون اجازت دیتا ہے الیکشن commission پاکستان کا نہیں دیتا وا płائنٹ ایک منٹ اسو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں آ رہا ہوں ملک کے جواب کیا دیتا ہے کہ کئی بھی غیر ملک سے زاؤ기에 میں آ رہا ہوں آپ کی بات پر آ رہا ہوں میں لا آف لینڈ پہ بھی ہوئی ہے جو گوشوارے ہم نے جمع کروائے ہیں اگر وہ پیسہ آیا ہی نہیں یہاں پر تو وہ یہاں پر اس کے اوپر قانون لاغو نہیں ہوگا کیونکہ یہ پیسہ وہاں لیا گیا وہاں خرچ کیا گیا اور ایک پولٹیکل پارٹی کے فنڈریزر پر خرچ کیا گیا وہاں پر یہاں میں یہ آپ کی بات امپورٹنٹ ہے نہیں نہیں میں یہی سوال ان کے پاس سکھ رہے ہوں آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ پیسے پاکستان لیکن ان کا یہ قانون یہ کہتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی اکٹیوٹی ہے وہ آپ نے ہمارے جسٹس ان لاغو ڈپارٹمنٹ کے فارا ایکٹ کے تحت بتانا ضرور ہے ہم نے وہاں پر بتا دیا وہاں پر ہی خرچ ہو گیا ہم نے نام بھی منشن کر دیا کیونکہ فرم کے نام سے آ گیا تھا ان کا قانون ادھر ان کو منع نہیں کرتا فرم سے لیں انڈویویول سے لیں ہمارا منع کرتا ہے وہ پیسہ یہاں پر لینڈ ہی نہیں ہوا لہٰذا ان کا جتنا کیس تھا وہ کیس تو یہ تھا پارٹی بین ہونے جا رہی ہے ڈسکوالی فائی ہونے جا رہے ہیں نشان واپس کے لیے رہے گا ایک منتے ایک منتے ایک منتے یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ نے اٹھا ہے دوڑوں سوالات بہت امپورٹنٹ ہیں ایک تو اسرائیلی فنڈنگ ثابت کریں ایک منتے ایک منتے ٹھیک ہو گیا اسرائیلی فنڈنگ ثابت کریں اربو روپے کی ثابت کریں جو کل مریم کے آپ نے کلپ چلانے ہیں اربو روپے کی ثابت کریں اور یہ بھی ثابت کریں کہ وہ پیسہ جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹس کے اندر آیا ہے اور اکبر ایس بابر کا تیس لاکھ ڈالر والا بھی جو اکبر ایس بابر جو کہانی سنا رہے ہیں جو ہنڈی کی ایک منتے دیکھیں انہوں نے اکبر ایس بابر بڑے سمجھ دار ہیں میں ابھی مشورہ دے رہا ہوں سن رہے ہوں گے چوری چوری یہ شو کہ فاروق کیا باتیں کر رہا ہے میں یہ بھی بتانا ہنڈی آئی اکبر ایس بابر صاحب ان لوگوں کے ناموں کا پتہ ہے کیا ہنڈی کا یہاں حوالے کا چیک جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کیا انڈویڈیوز بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے زمرے میں آتے ہیں اچھا آپ آتی ہیں نہیں آپ کو الیکشن کمیشن بلا سکتا ہے جب تک میں الیکشن نہیں لڑتی نہیں جب تک آپ کوئی پارٹی ریجسٹر نہ کروائیں آسمہ آپ کو نہیں بلا سکتا آپ پارٹی رکھن کروائیں تیاری کیے ویسے آئی مس سے ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری کیے مسادق صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غیر ملکی فرم جس سے پی ٹی آئی نے فنڈ لیا یہ امریکہ میں دیا اور وہیں ختم ہو گیا یہ پاکستان نہیں آیا تو یہ law of the land جو ہے اس پہ اپلائے نہیں ہوئی ایک تو میں مانتا ہوں میرا بھائی یہ دوست ہے کام تو بھائی سے آتا ہے میں نہیں اس میں کوئی شک نہیں اور بڑا اچھا کیس بھی پلیٹ کرتے ہیں ایس میں کوئی شک نہیں اب میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سو امریکہ کے اندر قانون ہے پوری دنیا میں یہی قانون ہے جو پاکستان میں بھی قانون ہے کہ کوئی غیر ملکی شخص کوئی غیر ملکی ادارہ کوئی غیر ملکی حکومت کوئی غیر ملکی کمپنی الیکشن کے اندر آپ کو پیسے نہیں دے سکتی اس میں لا قانونیت اماؤنٹ کے اوپر نہیں ہے اس کے اوپر لا لا قانونیت یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو غیر ملکی آپ کی فنڈنگ نہیں کر سکتا اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو ایک ہندوستانی تھے بڑے اہم آدمی تھے بھارتی نزاد امریکی جنہوں نے بھارت سے پیسہ منگوا کے وہاں کے سینٹرز اور کانگریس من کو انفلونس کرنے کی کوشش کی تھی مجھے اب یاد پڑتا ہے ان کو شاید چھ سات سال سزا ہو گئی تھی اس بات پہ اتنا یہ یہ اہم کے اندر کے جو تمام الزامات لگے وہ پیسے کے بھی نہیں تھے وہ الزامات یہ تھے کہ غیر ملکی یعنی روسی جو وہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ الیکشن کو انفلونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ آپ کے سامنے ہیں اب یہ تو یہ مان گئے کہ انہوں نے غیر ملکیوں سے غیر ملکی فرم سے جس کا نام بیری شنیپ ہے دو سو ڈالر لیے ہیں نو سو ڈالر لیے ہیں ہزار لیے ہیں نہیں میں کرتا ہوں جی بات کرتا ہوں بات آپ قانون کی بات کر رہے ہیں نا آپ نے تو اتنی قانونی چیزیں بتائیں یہ قانونی طور پہ آپ نے ایک چیک لیا جو غیر ملکی ایک فرم کا تھا ہم وہ جو اس وہاں پہ ریجسٹرڈ ہے دوسری جو اہم چیز ہے کہ آپ بیری شنیپ کو ہزار ڈالر مان لیں بے شک لیکن جو تمام ہمارا کیس ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ ہر وہ شخص جس نے پی ٹی آئی کو پیسے دی ہیں اس کی لسٹ پڑی ہے وہ لسٹ جو ہے اگر یہاں پہ آپ جسٹیفائی کر دیں کہ یہ سارے پاکستانی ہیں تو کھیل ختم ہے کوئی بات نہیں آپ ہمیں دکھا دیں ای سی پی کو دکھا دیں بات ختم ہو جائے گی لیکن اگر آپ نہ دکھا پائیں اور آپ یہ کہیں کہ وہ اصل میں جو پیسے تھے وہ وہیں خرچ ہو گئے تو پھر دو ہی سوال اٹھتے ہیں نا بھائی ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے پیسے لے کہ وہ گئے کہاں پہ اگر یہاں نہیں آئے آپ نے لوگوں سے پیسے لیے یہ کہہ کے کہ یہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے ہیں اگر پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے پیسے وہیں نکالے تو خرچے کس نے اور جس میں خرچے ہیں ذرا ٹھہر جائیں آپ نے پرائیم منسٹر آف پاکستان کو ڈس کوالی فائی کر دیا کہ اپنے بیٹے سے پیسے لے سکتے تھے نہیں لیے یہی تھا آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیسے لیے وہیں خرچ کر دیا یہ کون ہے کس کے پاس آثورٹی کہ وہ لوگوں سے پیسے لے کے ایک منتر ہے دسو کے جگہ اسرائیل کو پیسہ آیا دیکھیں میری بات میری بات سنیں میری بات سنیں میری بات سنیں میری بات سنیں اس کو ڈسویڈ نہ ہونے دی اتنا قانونی نکتہ کہ آپ نے کہا جی اقامہ اقامہ ایک لیگل ڈاکیمنٹ ہے کوئی اس کے اندر لیگل چیز نہیں ہے کسی ملک کا قانون ہمارے نہیں کہتا کہ آپ کسی جگہ کے ریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے اس کے باوجود آپ نے پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا آج صرف صرف میں آپ کو بات تو ہی یار میں نے تو آپ کی بات نہیں کہا کی مجھے موقع تو دے موقع دے دیں اس کے بعد ساری ساری بات کہہ رہیے کہ کوئی حرج نہیں ہے میں آپ کو یہ کہہ میں آپ کو یہ کہہ جی میں نے آپ کو جو بات کہی ہو بڑی سٹریٹ فوروڈ کہی کہ ایک طرف تو آپ کے قانون کا ایمان کا میار یہ ہے دوسری طرف آپ نے ایک پارٹی بنا رکھی ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے جو کہتی پیسے لیے تھے ادھر نہیں آئے تو کدھر گئے اچھا میں بریک پیسے لیے تھے ادھر نہیں آئے تو کدھر گئے وہ کہہ رہے وہی لگے اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں بریک کے بعد یہ سوال ضرور پوچھیں گے کہ اگر وہی جو اکامے والی انہوں نے کہی ہے اور پھر اگر وہ وہی کے وہی لگ گئے تو بھی پارٹی فنڈنگ تو ہوئی ہے بریک کے بعد ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے اب چونکہ بہت کم وقت ہے اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے مصادق صاحب میں چاہتی ہوں کہ ایک ڈیڑھ منٹ میں آپ اپنے سوال اٹھا لیں اور ہم جواب لے لیں دیکھیں میں ان سے بھی تو پوچھیں ان کا کیس کے مطلب سارے سوال میں نہیں کرنے وہ بھی بھی آپ نے کیا ہے اس کے لئے یہ کلک پروگرام بتا ہے بتا دیں بتا دیں یہ چاہتے ہیں کیوں اس کے مطلق با بتا دیں بت ٹیٹی سیکنڈ دو بھلیے ملک فر لای چاہتے ہیں بتا دیں ملک فر تھوڑا سا تو بتائیں جو آپ کے خلاف کیسی سے جو موقع دے ہوگا تے دس آنگا نا اس کی ڈیٹیلز تو آنے دیں پھر بھی ہی ملے کے ایل دی ہوئی ہے یہ آپ نے ڈیڑھ منٹ آپ کیتنا رائے گیا. جو آپ سار آپ میرا بھی لیے. آپ بتائیں. ٹیٹی سیکنڈ دہ لیے. سارا آپ نے سارے ساس مطالب تسے اے ہونے زنہ ہونے تھے یا چھو. آپ انصاف کریں. آپ انصاف والی ہیں. ہمیں چلے بتائیں. پی ٹی آئی سے مران تھی. انصاف والی نہیں ہے لیکن آپ انصاف پسند ہے. لیکن آپ انصاف پسند ہے. شکریہ بہت بہت جی. سار دس ہو دیکھیں میں بڑی واضح شکل میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس ملک میں جو بھی قانون ہو وہ قانون کا جو ایک بت بنا رکھا ہے امریکیوں نے بلا وجہ اس کے آنکھوں کو پر پٹی نہیں باندھ رکھی جو بھی آپ نے قانون بنانا ہے اور ہمارے جو بھی دوست یہاں پر آتے ہیں جو میار یہ ہمارے لیے تیہ کرتے ہیں ان کو اس میار پر پورا اترنا ہوگا اور جو ادارے انصاف فراہم کر رہے ہیں انہوں نے انصاف کے جو سٹینڈرڈ سیٹ کی ہیں اچھے یا برے جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان کو ان سٹینڈرڈز کو اب میٹ کرنا ہوگا اور اگر نہیں ہوں گے کوئی بات نہیں پہلے ہی ہمارے وقار اداروں کا جو ہے وہ عوام کی نظر میں کیا ہے اگر یہ جیتیں یا ہاریں یہ دھونس دھانگلی کر لیں انفلونس کروالیں حکومت میں ہیں زور میں ہیں طاقتور ہیں جیت جائیں لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کی جیت بھی ہار ہے آپ کی ہار بھی ہار ہے کیونکہ لوگوں کی نظر میں آپ کا جو انصاف کا نام لے کے گھر سے چلے تھے اور ان تمام اداروں میں ذکر اب دوبارہ نہیں کروں گا وہ جو میار آپ نے سیٹ کیا ہے ہمارے ہی اپنے دوستے ہمارے جاننے والے ہماری طرح کے اور ہمارے ساتھ دیگر اداروں میں جو آپ نے سٹینڈرڈ سیٹ کر دی ہے اس کے مطابق انصاف کریں کریں بھی اور دکھائیں گی یہ بہت امپورٹنٹ ہے پھر جاتے جاتے دو غیر ملکی ایجنٹس تو آپ نے دکھائیں گے دو صرف نہیں ہے دو کے نام ہے صرف دو نہیں ہے صرف پھر آپ نے مریم نامہ پڑھنا شروع کرتے ہیں نہیں یہ خبریں پر چل رہی ہیں نہیں ہم عمران نامہ پڑھ لیتے ہیں چلے گی ہوتا یہ فرخم خان صاحب قبطان نامہ سنا رہے ہیں ہم سناتے رہے ہیں پائن سال میری گزارش تو سن لیں آپ ہماری بہن ہیں بات یہ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں میں صرف سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ قانون سب کے لیے ایک ہے یہ کہتے ہیں چھ سال چلو ساڑھے دو سال چار سال سے تو ان کا کیس بھی ہے اگلی ویرنگ میں میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹ صاحب جو ہیں وہ ان کو کہیں گے پابند بنائیں گے نون والوں کو کہ آپ اپنی رسیدے لے کے وہاں پہ جائیں دوسری بات یہ ہے میرا بڑا بنیادی سوال ہے دیکھیں مریم بی بی کی یا فضل الرحمن صاحب کی کل آواز میں وزن ہوتا کہ وہ یہ کہتے کہ ہم پی ٹی ای پہ بعد میں بات کریں گے یہ ہم اپنی رسیدے لے کر آئیں الیکشن کمیشن صاحب آپ یہ ہماری رسیدے جمع کریں ہم خود نہ ہیں ہم خود نہ ہیں ہماری رسیدے لے لے ایک منٹ سن لیں یہ میار ان پہ نہیں آتا اور آج وزیر آدم صاحب بڑی آفر کر چکے ہیں اس پہ آپ نے بات دی انہوں نے بڑی بات کر دی انہوں نے کہا تمام سرابران بیٹھ جائیں اوپن سکیوٹلی کر لیں پھر کیا پلے رہے جاتے ہیں وہ تو آپ کے سامنے چلیں ساری جمعہ کے بات ہمارے خود ہونے چاہتے ہیں ہمارے خود ہونے بنے سب آپ کو یہاں آنا چاہتے ہیں ہم آپ کو لے کر چکے کریں دیکھو پرائیم نیسٹر نے واقعی آج یہ بات کیا جو کل